ہلو فرنڈز آج میں آپ کے لئے لے کر آئے ہوں میٹل براس بروشز کا ریویو تو یہ میں نے پورا سیٹ خریدا ہے میٹل براس بروشز کا یہ اس لئے یوز ہوتا ہے کہ آپ اگر کہیں پہ پینٹ کرنا چاہ رہے ہوں کسی میٹل سرفیس پہ اور اس کا زنگ اتار رہے ہیں تو ہینڈری پیپر سے زنگ اتارنا کافی زیادہ مشکل ہوتا ہے لیکن اگر آپ کے اواز براس بروشز کا سیٹ ہے تو وہاں سے آپ کو یہ جس لائے کا ہینڈی پیپر ہی کام کرے گا تو ابھی میں ڈریل کی بٹ کو پہلے ڈس مانٹ کر لیتا ہوں اس میں نے ڈریل کی بٹ لگی ہوئی ہے اور پھر اس کے اندر ہم لوگ براس بروش لگا کے اس کو میں سرفیس پہ آپ کو یوز کر کے دکھاؤں گا کہ کتنے کام کی چیز ہے اور کتنے آرام سے یہ زنگ کو اتار دیتی ہے تو دیکھیں میں نے اپنی ڈریل بٹ رموف کر لیا اس میں سے اور سمپل سا میں اس کو جو اس کا چک ہے اس کو تھوڑا سا اور اوپن کر لیتا ہوں کیونکہ اس کی جو بٹ ہوتی ہوئے تھوڑی سی مدب تھک ہوتی ہے تو ہم میں اس کو ٹائٹ کر لیتا ہوں براس بروش کو اس کے اندر کیونکہ میرا سرفیس کا ایریا تھوڑا بڑا ہے تو اس لئے میں سب سے بڑا والا بروش یوز کرنا ہوں یہ سیٹ تھا پائپ کا تو اس میں فائپ ڈیفرنٹ ٹائپ کے بروش تھے تو میں اسے با بڑا والا بروش آپ کو یوز کر کے دکھاتا ہوں کہ یہ کتنے آسانی سے آپ کا جتنا بھی زنگ ہے وہ ساری رسٹنگ کو صاف کر دے گا جس کے بعد ہمارا سپری پینٹ کرنا کافی ایزی ہو جائے گا تو یہ دیکھیں میں پاس پورا ایک رسٹ لگی ہوئی ہے سرفیس کے اوپر تو ہم میں اس کے اوپر سمپل ڈرل مرشن چلا کر رسٹنگ اتار رہا ہوں اس کو تاکہ اس کے اوپر میں ایک پینٹ کر لیوں میں آپ کی پینٹ کی ویڈیو پینٹ کا تاکہ آپ اچھے کوریٹی کا پینٹ کر سکیں اور اس کے پاس رسٹنگ نہ آئے دوبارہ تو سب سے پہلے تو آپ کو یہ رسٹ ٹوٹانی بڑھے گی اس طرح بوفنگ کر کے تو یہ دیکھیں کتنے آرام سے آپ کی رسٹنگ کو روموف کر رہا ہے اس پیسے جب آپ کو بلکل بلکل پلین سرفیس دکھنا شروع ہو جائے اور رسٹنگ بلکل ختم ہو جائے تو پھر آپ کو سٹاپ کرنا ہوگا اس میں اب زیادہ آپ اس کو بف نہیں کر سکتے منہ سرفیس اس کی بلکل تھن ہو جائے گی دیکھیں بلکل کلیئر ہو گیا ہے اگر یہ ہی میں ریگمال سے کرتا تو کافی ڈیفیکلٹی ہو تیس میں مجھے ہمیں دیکھیں قریب سے دکھاتا ہوں دیکھیں اس کا سرفیس ایریا کتنا زبست ہو گیا صحیح صاف ہو گیا تو ہم یہ پورا گرنڈنگ کروں گا تو اس ویڈیو میں اتنا ہی دیکھیں